اکیہ صاحب ہیں اکیہ نہیں انام ازگر ہے ازگر نائے نا ازگر صاحب پیار سے میں اکیہ بولتے ہیں آئیے میں ایک فلوک کی نام بھی نہیں پیار سے اکیہ بولتے ہیں ازگر علی ازگر نام ہے مگر ہم اپنا سے تلاب نہیں بتا گلا نہیں کرتے ہیں اسلام علیکم میں محابد علی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آئے تھے نیمو کی پانیری لینے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ٹوڑا سا پانیر کے بارے میں شیئر کہا جائے تو یہاں کافی ساری پانیری جس میں نیمو کے پانیری ہے اور فالسا جو اس کی پانیری ہے عام کی پانیری ہے اور بیر کی پانیری ہے اور اگر ہم روت کی تو مجھے زیادہ نظر نہیں ہے یہ بہت کم ہے تو اس طرح کی کافی ساری پانیری اور عام کی جو ہے سب سے زیادہ پانیری ہے اور اس کے اندر میں نے ایک دو پودے ایسے دیکھے ہیں جو جس طرح ہم گرین ٹک کے تھے اس کی بھی ایک دو پودے ہیں میں نے دیکھ رہے ہیں پانیری تو خیر نہیں دو چار پودے میں نے دیکھ ہے اور سفیدہ اس کی بھی پانیری ہے یہاں پر اگر ہائٹ دیکھنا چاہے تو کافی ہائٹ ہے ان کی نیمو کی یہ سارے یہ سارے پانیری جو ہے اس وقت یہ نیمو کی ہے بہت گنے یہ ایک ایک درکتے سارا یہ اس طرح اگر جب شفٹ کرتے ہیں پانیری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح اس کے اندر باندھ دیتے ہیں کہ جو مٹی ہے وہ ٹوٹے نہیں اور جڑ تک ہوا نہ پہنچے اس پودے کو آپ دیکھیں تو یہ گرین ٹی جیسے ہری پتی ہم کہتے ہیں اس کا پودہ پانیری تو ہمیں پسند آئی ہے لیکن ابھی جو مالک وہ تھا نہیں تو اس کا کونٹیک نمبر بھی نہیں ملا تو انشاءاللہ شام میں ایک بندے سے یہاں کونٹیک ہے تو وہ آئے گا تو شام میں انشاءاللہ سے آکے ملاقات کریں گے اور ہم اپنی دیکھیں گے کہ ہماری دو اکڑ کے اندر کتنی پانیری لگی تو پودوں کا یہ ساپ کریں گے اس کے ساپ سے پراہ ہم یہاں سے پودے اٹھائیں گے کہ ہماری دو اکڑ ہے موسیقا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تی director ٹھیک ہے آپ کے رأسے ہیں ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقی ہاں اجنے میں کہے سلامان صاحب بائی ہو اپنے پوری گوڑ پھریں بسکوٹ نہیں ملے مہم میرے گار چل دانا جس پر چون میں انہوں نے مجھے پتہ ہونا توانگ رکھتا ہے پھر میں اکی گیتا میں بچے نے پانچ پانچ روے لکھ چاہاں دے صحیح گیتا ہے یہ ہمارے اکیا صاحب ہیں اکیا نہیں انام ازگر ہے ازگر صاحب پیار سے میں اکیا بولتے ہیں میں ایک ویلوگ سے نام بھی دے پیار سے اکیا بولتے ہیں ازگر علی ازگر نام ہے مگر ہم اپنا سے تلاب نہیں بتا گلا نہیں کرتے یہاں چونک سے بولتے ہیں نہیں ایسے ایک ویلوگ کیوں میں ازنا نام ہے اس کا میں نے ایک نام ویلوگ میں لیا اپنے آپ جاؤ کونسا تھا مشن بیبی بول کا کوئی ٹائٹل ہے میرے ویلوگ کا اس میں آگے دیکھیں اس کا جو نام کی پیچھے جتنی میں کہانی ہے وہ میں نے بتائی ہے آپ اس بندے کو دیکھیں اور وہ ویلوگ جا کے دیکھ لیں آپ کو سب کہانی سیدھی ہو رہے گی آپ کے سامنے ازگر علی نام ہے اور اگر کوئی باہر سے بندہ آجاتا ہے کہ ازگر علی کو بلائیں تو ہم پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ازگر علی کونسا مائے گا ہوں کبھی سیدھا نام سے ہم نے سنا ہی نہیں ہے بس یہ چنا ہے اکیاں فکاں اُلٹا نام ہم نے سنا رہے ہیں سیدھا نام ابھی ہم سنا رہے ہیں مانی مانی بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں سلمان کونسا ہے مانی کونسا ہے ابھید ہے ابھید کا نام تو پوٹھانی ہم کیا کریں اور اگر آپ سلمان بھائی کا یوٹیوب چینل جا کے سرچ کریں گے سلمان عوان کے نام سے ہے سلمان عوان کے نام سے ہے سنیری ہم پہلے ہی دیکھ کریں بیٹشاہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر اور زمین بھی ہم نے تیار کروالی ہے تو آج فائنلی ہم نے زمین کے اندر کام شروع کیا ہے کھڑا وگرہ کا کھڑے جو ہیں ہماری یہ جگہ ہے تقریبا یہ آدھے اکڑ سے زیادہ ہے اس کی کچھ کنفرم نہیں ہے کتنی جگہ ہے لیکن اس کے اندر تقریبا ہمارے آرہے ہیں چھپن پودے تو چھپن پودوں کے اندر شروع جو ہم نے کیا ہے وہ اس طرح جس طرح ہمارے یہ بننا ہے انشاءاللہ اگلے چھ مہنے کے بعد ہم پھر یہاں بھی شفٹ کریں گے اس کو اس بننے سے ہم نے تقریبا پودے کا فاصلہ رکھا ہے اس بننے سے وہ رکھا ہے پندرہ فٹ اور پودے سے پودے کا فاصلہ ہے بیس فٹ اسی طرح پھر سب پودے بیس فٹ پہ آگے مطلب شفٹ ہوتے جائیں گے بلکل نیر کے اینڈ تک اور ہماری یہ جو زمین ہے تھوڑی سی بدگنیاں ہیں کیونکہ یہاں سے برابر سے نیر گزر رہی ہے تو نیر کے وجہ سے تھوڑی بدگنیاں ہیں تو ہماری ایک دو لائنوں کے اندر تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ شام کو ہمارے وہاں ہیں مالی ان کو لے گائیں گے تو پھر ان سے ڈیسائیڈ جو بھی ان کے ساتھ مشروع کریں گے جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اسی طرح پھر اس کونے پہ جو بدگنیاں جگہ ہیں ہم پھر اس طرح پودے لگیں دور لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیمو توڑنے بھی ہوتے ہیں صرف باغ لگانا نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں تو دوسرا اگر پودے کے اندر ہوگا تو پھر نیمو توڑنے میں مشکل ہوتی ہے پھر اسی طرح نیمو اپنے درک کے اوپر پک جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر گرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو بپاری جیسے سافتے توڑتا ہے وہ تھوڑا سا کچھا پکا ہوتا ہے وہ توڑ لیتا ہے پھر وہ پیل لگاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے وہ اس کے اپنی مردی ہم نے جو نیمو کا پنیری دیکھی وہ نیمو دو تین قسم کے ہیں جیسے یہاں دیسی بھی ہے جو پہلے لوگ کاش کرتے تو وہ دیسی نیمو کاش کرتے ہیں اور آج کل جو کاشت ہو رہی ہیں وہ مطلب چائنیز نیمو کہتے ہیں کاغذ علا کہتے ہیں اور بھی کافی سارے نام ہیں لیکن ہمارے یہاں کاغذی نیمو کہتے ہیں تو وہ ہم یہاں کاش کر رہے ہیں تو اس کی بیسیکل یہ ایک وجہ ہے کہ اس کی جو پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے جو پودے کی مطلب عمر کم ہوتی ہے اور پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے جو عام دیسی نیمو ہے وہ اپنا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت سے پہلے وہ پیداوار نہیں دیتا تو اس نیمو کی نسبت جو دیسی نیمو ہے اس کی پیداوار کم ہے تو اس لئے لوگ اسے مطلب زیادہ کاش کر دیں تو یہاں تو بہت رقبے پر ابھی لوگوں نے کاش کر دیں نیمو تو امید کرتا ہوں تو انشاءاللہ آگے جا کے یہ بہت فائدہ بند ہوگا اور اس کی مطلب اچھی پیداوار بھی اترے گی آپ کے ساتھ کچھ پنیری کے بارے میں شیئر کر دیں اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے کیمرے کے اندر یہ ٹیمارٹر کی پنیری ہے اور یہ گوبی کی پنیری ہے اور پیچھے ہری مرسی کی پنیری ہے اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو پیاز وغیرہ لگائیں تو پیاز کی پنیری بھی جو ہے عام زمین میں ہم کاش کر سکتے ہیں اور اگر آپ سبزی اور فروٹ کے اندر مطلب فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو فروٹ کی جو پنیری ہوتی وہ عام ذمہ دار اپنی زمین میں کاش نہیں کرتا اس کے لئے ایک خاص مالی ہوتا ہے وہ اپنی ایک زمین میں کاش کرتا ہے پھر آپ اس سے مطلب خرید کلا سکتے ہیں جس طرح آپ کو چند میں آپ کو مثال دے دوں جس طرح آپ کی لیمو کی پنیری ہو گئی امرود کی پنیری ہو گئی عام کی پنیری ہو گئی چیکو کی پنیری ہو گئی اور اسی طرح آپ کا فالسی کی پنیری ہے یہ ایک مالی کاش کرتا ہے پھر مالی سے خرید کے ہم اپنی زمین میں شفٹ کرتے ہیں اور یہ جو سبزی اور پیاز وغیرہ جو بھی ایکس وائی زیٹ چیزیں ہیں یہ ہم اپنی زمین میں خود کاش کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پنیری یہ سب کی سب پنیری لگی ہوئی ہے یہ پوری عاب آگے دکھیں دیں پھر ہم یہاں سے اس کو آگے شفٹ کریں گے زمین کے اندر عمومی لوگ یہاں جو چیز کاش کرتے ہیں اندازے سے کاش کرتے ہیں کوئی بھی اندازہ لگایا دیسی ناب کرتے ہیں اتنے قدم ہو گئے اتنے قدم بھی ہم کاش کر رہے ہیں تو میں نے اس طرح نہیں کیا میں نے دوری لے کے آئے تھے تقریب بڑی دو سو تین سو فٹ کی دوری اور اس کے علاوہ میٹر ٹیپ تھی پچاس فٹ کی ہمارے باس تو پروپر ہم نے میٹر ٹیپ سے پیمایش وغیرہ کر کے تو پروپر ایک طریقے سے ہم نے جو ہمارے کھڑے وغیرہ ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں تو اندازے سے پھر اس سے مطلب تھوڑا آگے پیچھ ہو جاتا ہے لیکن چیز ہو جاتی ہے لیکن پیمایش سے چیز اور اندازے سے چیز لگانے میں بہت زیادہ اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولوگ بہت پسند آئے گا اور جو دوستے اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی جو رائے اس سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اور گینٹی کے جو بیل آئیکن ہیں اس سے ضرور پریز کریں کہ نیو آنے والی ویڈیو کا نیٹیفیشن آپ کا تک پہنچ جائے تو اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم دوست کنید علیکم